یہ بھی نہیں یہ بھی دنہا یہاں پہ کوئی سیریت ایشورت نہیں ہے ایشورت بھی بڑھا سیریت سے ہیں وہ روز برود بڑھ رہے ہیں ہماری ایشورت اور عوام بھی تیار ہیں مسئلہ جو ہنا تیاریوں کے لیے ایک تنظیم کا ایک نیٹ ورک کا ہونا ضروری ہے میرے دوست ہے محطم دوست ہے عباس صاحب نے جو بات کی کشمیر کی تیاری کی بلا شبہ کشمیر کے دو لوگوں نے جو عوام نے جو اس دفعہ موارکہ سر کیا ہے جو قربانی جی ہے کن بلکل بے مثال ہے اللہ سانی ہے انہوں نے سرک گلگت پلتستان کو پورے پاکستان کے عوام کو جٹکہ دیا ہے انہوں نے سوچنے پر محکور کیا ہے کہ تیاری کے کسیوں نے جب یہ کہا آپ کی جناب ہے کشمیری عوام آج کڑے ہوئے ہیں آپ کی جتنے بھی سنطلق خوش لاہو ایدار جتنے بھی تمہاری جنسیاں لاہو جناب ہم سب کو جناب مسمار کریں گے شیط لے اور دے دیا انہوں نے شکت ہے یہ تحریک کا دور تھا عوام کی حمایت تھی عوام لوٹوں پر نکلے اور عوام کو کیسے نکلے بات ہمیں نہیں بلنے چاہے کشمیر کی تحریک پچھلے ایک سال سے چاہ رہی تھی اس ایک سال کے دوران انہوں نے گوھن گوھن میں میں دور پر بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر زوہ میں کہیں ہر علاقے میں کہیں ہر تحصیل میں دس دس طبقے ہیں کہا کہ کمیٹیا بنائی ہوں اور اس ایک سال میں انہوں نے تیاری کی تیاری کے بعد انہوں نے تحریک کرائی اسے تیاری کے سزرے میں اس تحریک کو بنانے کے سزرے میں جو وسائل درکار تھے ان کے پاس وہ وسائل موجود تھے ہمیں دیکھنا ہوں گے میں اپنی بات کروں گا مجھے دو دستوں پر دو ہزار دریس کو مجھے چارج کریں تو اس دوران جو دو کوارڈنیٹرز میں ساتھ نمزت کی گئے رہے ہیں ان میں سے ایک تو شروع تیاری سکلی باقی ہے اسلام باقی کہاں چلے جا رہے ہیں دوسرا آپ کو پتہ شروع دن سے ہے ہماری پیٹ میں چھوڑا کمتا رہا ہے تیاری کو نقصان پرچانے کے لیے ذاتشہ کرتا رہا ہے اندر کی کبریں پرچاتا رہا ہے پھر ہماری ہاں کے کور کمیٹی ضرور ہم نے بنائی لیکن کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا جس میں ہم کسی کو سمداری سے کہیں جناب آپ کی پر سمداری ہے آئین کرتے ہیں تصور کرتے ہیں آپ یہ کھر لو رضا کرنے کم کر رہے تھے رضا کرنے کام نہیں ہوتا تو اس چیز کو پھر جناب اتھا نظام ٹی مہینے کے لیے تھا دو دسمبر میں ہونایا تھا دو فروری کو ختم ہونا تھا اس دوران ہم تحریک میں مجھے رہے تحریک میں مصول میں تو انہارے جو سرکاری سولتکار تھے ان کو طورت جلدی تھی جناب انہوں نے اعلان بھی کیا جناب اعتراض لگا کہ انہوں نے الیکشن کرایا ہے الیکشن کس روم کے تحت بنایا ہے کس لا کے تحت بنایا اب پھلا حسین جدر جاتا ہے تازلہ کے پاس ایسے کے پاس ایجنسیوں کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے پھر دستور ان کو پار نہیں ہے کوئی پوچھنے کا نظام نہیں ہے پھر کتنا عرصے کیلئے بنا ہے وہ اس کا بھی کوئی میکنزم نہیں ہے جو پاس دستور لیس آئین لیس رول لیس ایک بیجرہ بے لگا ہوں اس سے پہلے وہ چل سکتا ہوں تو ان چیز کو ان کو محسوس کر کے آپ دستور کے مجھورے سے ہم نے دستور کمیٹھی بنائے اس پہ پھر مختلف تجابیز آتی رہی مختلف اس میں جناب ترامیم پہ آتی رہی کرا کے ایک دستور بن گیا ہے دستور جب بن گیا تو میں نے ایک دن بھی دلے نہیں کیا ہے کہ اس کا الیکشن کمیشن میں دکھائی گیا اب انلکلی یہ ہوا کہ اس سے ہمارے جو کمیٹھی کے جو لوگ لوگ تھے تھی کمیٹھی کے کمیٹھی کے لیے سے ہوں لیٹھ ہوکے لیٹھ ہوکے ابھی تک شنو کے مطابق مبارک ہوں دلیشن ہوں تو اس میں ابھی آپ لوگ دیکھیں تو میں ان سے ریکوست کروں گا جو ایسا چاہتے ہیں ان سے میں ریکوست کروں گا کہ وہ پھل پھول میں تو اس کے راہ سے میں اگری کرتا ہوں کہ پوری ڈانچہ بھی کھڑتے ہیں پوری ڈانچہ تو بھی پتا ہے اس کو کھڑ چل رہا تھا پوری ڈانچہ ہی چل رہا تو آپ لوگ اسے جو ہری الیکشن کے پیلے ہیں کہ اس نے مراد ہے وہ تیسرے سے بھی رابطہ کر کے اسے جو ہمارے جو ہے ایسا حضرت صاحب پوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہوگا نہیں ہو سکتا چونکہ اس میں جو جو بائیلاز کا اندر تصور کا اندر ہارٹ ڈسٹک میں کہ الیکٹر صدور نے الیکشن میں اسے لینا ہے ووٹ ڈاننا ہے شروع جدر کے علاوہ کسی ڈسٹک میں الیکشن نہیں ہوا تو وہ یا تو اس بائی تصور میں ترمیم کرنا پڑے گا اور دوسری بات یا یا تو یہ ہے کہ جنب ہمیں ہر ڈسٹک میں کمیٹیاں بنا جو میرے تو تجویر اس میں یہ تھی کہ شروع ڈسٹک کے صدر کو یہ اور کا ہاتھ نہیں کلنا چاہے ولی کہ ڈسٹک کے اندر جو کمیٹی ہے ڈسٹک کی ہے ڈسٹک کی ہے ڈسٹک کی ہے وہ پوری کمیٹی کو ہٹ کو کٹ چھونے گا جتنی زیادہ آپ ممبران کو ذمہ داروں کو آپ پہ بورٹ آپ دیں گے ان سب اعتماد ہوگا آپ کے مرکزی کے عادت پر تو اعتماد کے ساتھ آپ اٹھیں گے تو لوگ آپ اس علی جان دے لکھیں دیار ہوگا تو اس میں میری ابھی بھی یہ تجویز ہے کہ صرف ڈسٹک کے صدر یا سپسٹک ہونے پوری ڈسٹک کی ایکشن کمیٹی کے جو مرکان ہوگی ان کو اختار ملتے چاہے اور پھر ساتھ وہ تو ہیں ہی آپ ڈسٹک کورپرز ہمارے وہ تو ہیں اس کے ممبر وہ تو تمہیں اوٹ دے دیں گے اور پھر یہاں پہ جو گلگت جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے گلگت گلگت ہیڈ کوارٹر میں ہم نے مومنٹ کیا ہے دوران گئے آپ محنوم گئے ہیں اور رابطے کیے ہیں میٹنگیں کیا ہیں لوگ گلگت کے لوگ میں بھی تیار ہیں اب اس میں گلگت سٹی کی ایک کمیٹی بنانی ہے اس کے بعد ڈسٹک گلگت کی بنانی ہے کمیٹی بنائیں گے تو آپ کو ڈسٹک سٹی کی کمیٹی کو بھی ڈسٹک کی کمیٹی کو بھی آپ کو موڑ دینے کا حق دینا ہوگا تو تب گلگت اٹھے گا اس دفعہ گلگت اٹھے گا پہلی کی طرح نہیں ہوگا جو دونس آپ کہہ رہے ہیں بلکل پہلے وہ بھی ہی ہے کمدوری اس کی وجہ انہوں نے بتایا ہمیں جہاں پہ بھی کہیں انہوں نے کہا جناب آپ کے جو لیڈر ہے وہ ڈسٹکار ہے آپ ساتھ ایک گھنٹے بیٹھتا ہے ڈس گھنٹے انتظامیاں اور جنسوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ بدا دی ہے اس لئے ہم کیوں ہم اپنا وقت ضائع کریں تو ابھی اس تحریک کی کیابیابی کے بعد ان کا اعتماد بڑھا ہے ہاتھوں پر نوجوانوں کا اعتماد آپ کو بہت بڑھا ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف کیا آگے دیات ہے کر رہے ہیں ابھی جو نیا جو اشروع اٹھا ہے اس کے بعد لوگوں میں بڑی بیچینی ہے غم و غصہ ہے نفرت ہے بخاوت کی جو ہے جذبات ہیں اس میں ہمیں ان کی جذبات اور ساسات کو پھر یہ جذبات اور ساسات تو زیادہ دیر تک نہیں رہتے ہیں پھر روٹنڈے پڑ جاتے ہیں پھر مایوزی میں بدلتے ہیں اس لئے ہمیں اس کا کوئی تھوڑی ہمیں اس چین تحریک کی تعلی کرنی ہے اس کی لئے لاحمل کا اعلان کرنا ہے تو میری اپنی ذاتی تجویز یہی ہے کہ بسکس کی جو جدہ اصدور سے اکی ہے اچھا قدم اٹھایا طور کے ہمارے بھائیوں نے ایکشن کیمیٹی کے دوسروں نے کہ بلکل یہ ہمیں ہمیں آج پر نام دینا چاہیے کہ ہر ڈسٹرک میں گلگل بلستان کی جو دس ڈسٹرکس کی جو ہمارے ایکشن کیمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پر اپنی کیمیٹیا بنائے اپنی کیمیٹیا بنائے اور وہاں اپنے طور پر اتجاج ریلی کا جلسے کا اعلان کریں تو تاکہ یہ مومنٹ کے آخاز تو ہو کہیں دس ڈسٹرکوں سے اور ہمیں یہ پسکل ہمیں پیغام دے دے کہ وہ ہر ڈسٹرک کی جو کمیٹیاں جو ہمارے ایکشن کیمیٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے ڈسٹرکس میں اپنے حساب سے دیکھ کے اتجاج کا شیڈول دے کریں تو اسی دوران ہمیں پھر پتہ نہیں چلے گا کون اس تیریک کے ساتھ ایک جو ہے کون متبق ہے کون سجیدہ ہے اور کون شروع پہ فیس بک کی مجاہدی نے تو اس طرح ہم نے ابھی آگے اس تیریک کو بلکل ہمیں مزید تاخیز کی مزید پس پیش کی جائش ہمارے پاس دے ہی اب پہ زندگی اور ماؤں کا مسئلہ بھی ہے ابھی یہ جو حملہ ہے یہ تو سمجھ دیں کہ آپ کے شہرک پہ حملہ ہے آپ کے وجود پہ حملہ ہے آپ کی تشکت پہ حملہ ہے آپ کے ستے کے غریب قوام کی پیٹ پہ حملہ ہے اس کو ہم کبھی بھی ہم آسانی سے دے جائے سکتے ہیں یہ ہمارے مادریاں پہ پہلے ہی ان کا حفتہ سکتے ہیں کتنا ہوں نے کیلئیت پلزدہان کے جناب ہے میں ایک مثال دے دوں گا وہ چپورسن میں جو مولوکوڈینیم کا جو بڑکان ہے وہاں پہ وہ جو کمپنی جو گئی وہاں پہ اپنے بلو کی اسلا سمید ہے کمرشل کمپنی وہ کارواری کمپنی یہاں ٹھیکے لیتی ہے اسلا سمید گئے ٹرپو میں جاکہ ان کو ڈرا کے جناب بہت خبصہ کیا تو یہی انہوں نے کرنا ہے جو دو سب بات کر رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ راما میں جائے دو دو جو ڈیسٹراؤس سے وہاں پہ اسلا سمید انہوں نے روکا جائے گا وہاں جو چھوٹے موٹ ایک دو ملازم ان کو بھی نکال گئے جسا انہوں نے بھی مقامی سارے ملازمیں کو فارق کر دیا اپنے بندیل میں آیا ہے تو یہ سروتحال اب یہ جو بات کر رہے ہیں جنب ہمیں پہتیس پرسنٹ جی بھی گورمنٹ کو دے دیں گے پیسٹ پیسٹ کمپوڑی کا وہ کمپوڑی کا کیا انویسمنٹ ہے جو تم پیسٹ لے جو اب وہ اوہ 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 ڈرائی پورڈ پیس پہلے چائنیا کا بنایا ہوا انفرسٹرکچہ بیلڈنگ ہے جارہ مشینری ہے اس کا انویسی کا ایک روپے کا انویسمنٹ نہیں ہے آسی پیسٹ کو انویسی تباہ کے مقامی کا ایسا وقت کام کو تباہ کے انویس پیسٹ ہوں گا بیس پیسٹ ہوں گا ایک روپے کا انویسمنٹ نہیں ہے یہ حل ہے یہی اب اس میں جو پینتیس پرسنٹ پہ انویس شک لگایا گیا پہلے اس پہ جو خرچے ہوں گے انفرسٹرکچر پہ اس کی جناب بنانے چیزوں پہ مومنٹ پہ وہ اٹھا کہ جناب آخر پہ جناب آپ نے اس میں سے پہلے پہنے میں بیس پرسنٹ اٹھانا ہے اس کے بعد پھر یہ خراجات اٹھانا ہے پیچھے اس میں سے پینتیس پرسنٹ دیں گے نہیں دیں گے اس میں سے پون ڈیل کرنے گا یہ ایک چیز ہے یہ عالا کی شویئے ہی ہیں یہ ہم کہتے ہیں جناب گشت پنستان کی چپے چپے پہ ایک ایک اے سٹھ پہ ایک ایک یہاں کے مہدنیات کے مہدنیات پہ ہمیں سب اشیوز کلے کے اٹھنا ہے مہدنیات پہ یہاں کے عوام کا حق ہے مقامی لوگوں کا حق ہے کسی غیر مقامی کمپونی کا کسی بڑی کمپونی کا کسی کارپوریشن کا کسی دارے کا کوئی حق نہیں یہ سارے اشیوز کلے کے ہم نے اٹھنا ہے اس تحریک کے اندر اب جسمی اللہ مہارسہ جو اگریمنٹ ہو گیا اس میں یہی تحریری معایدہ ہے کہ جو بھی زمینے یہاں پہ غیر عباد زمینے ہیں بنجر زمینے ہیں داس وغیرہ ہیں یا چراغا ہے اس پہ مقامی دستور روائش کے مطابق ہم قانون بنائیں تو مقامی روائش دستور کیا کہتا ہے یہ سارے علاقے یہ جو چراغا ہے نالے نالجات ہے جو جنگل ہے یہ مقامی لوگوں کوئی ملکت ہے اور روائش نہیں کہتا اسی کی دشیاں نہیں اٹھائی اٹھائی سے میں اس تاجہ ایک کے تیت پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ٹیکسس کا جو نظام ہے اس کو ہم محتل رکھتے ہیں اور ہم آگے اسمبلی سے پاس کرائیں گے پھلہا اس وقت اسمبلی سے پاس ہونے تک یہ سارا ٹیکسس کا نظام محتل ہوگا کدھر محکم ہوا وہ خلاف فرزی ایک ایک چیز میں خلاف فرزی ہو گئی ہے وہ سارے علاقوں میں یہ بھی شکایت آگئے ہیں جنہاں کو جو وہ نے ساتھ جو حقیقت گندوم کی بات تھی کہیں چار مل رہا کہیں پنچ مل رہا کہیں سارے پنچ مل رہا وہ بھی شاید چیزیں ہیں یہ خوتے یہ بے بس یہ مفروض اور یہ ٹیکسسل جو حکمت ہے جو انہوں نے ہم نے اس وقت پہ کہا تھا کہ عام لوگ بھی محسوس کرے کہ وہ لایا اس لئے گیا ہے لا کے بٹھایا اس لئے گیا تاکہ اپنی ایحشی اپنی مرضی سے یا اپنے وسائل پر قبضہ کرسکے وہاں کے جناب کمام ایسر پر قبضہ کرسکے یہ اس سے حکومت کے خلاف ہمیں اس کی جنابی اس کے خاتمے کی بھی مومنٹ کی بات کرنے چاہے ہیں نظام کے خاتمے کی بات کرنے نقلی نظام نقلی اسمبلی ہے جو اس پر بچھتا ہے کسی اسمبلی کی بھی پڑھ رہے ہیں اب ہاتھ نہیں اٹھائی یہ جناب ہے پرس کارپیس ہونے چاہیے تھا آشاء کسی ہونے چاہیے تھا آج ہونے چاہیے تھا دیکھتے ہیں کی آگر ہے کوئی کے آدموں میں کونس کو کھڑا ہوتا ہے نہیں ہوں گے 5-6 اچھا لئے تنگھائے اس لئے دیوائے ہیں تی ایڈ 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 از لکھائے ہیں یہ کسی اسمبلی کے اسمبلی کرونیل اسمبلی ہے کلونیل اسمبلی کے منبران ہے ان کا واحد مقصد اس سرمائے دانہ نظام کے تیز بڑی کمپنیوں کو بڑا سرمائے دانوں کو یہاں کے وسائل پر قبضہ کرانا ہے اسمبلی کے سولتکاری ہے ان کو ٹھائم گھٹے لگائیں گے اس لئے اس نظام کے خلاف لڑینا ہم نے اس کیپٹین سسٹم کے خلاف لڑینا ہے جو آپ کو پچھل رہا ہے کشمیروں کو پچھل رہا ہے پشتنوں کو پچھل رہا ہے سنجھوں کو کنوچھوں کو پنجابوں کو دیکھنا ہے کشمیروں کی مطالبہ کیا تھا وہاں ہائیڈل پاور دو روپے کی کاسٹ آتا اس پر وہ ہائیڈل پاور دو روپے اس پر کاسٹ آتا وہ پنجاب جناب اس پر لے جا کے نیشنل ایڈرٹ میں لے جا کے وہاں ہی بھی جلی دو روپے والے بھی جلی پچپن روپے میں کس کو نماز دنے کے لیے جو آئی پی پیس ہیں انڈپیڈنٹ پاور پروڈیوسر جو سرمائیدارو کی جو کمپنیاں ہیں جو سالانہ اربون روپے ایک ایک کپوری منافع اٹھا تھی ان کو نماز دنے کے لیے کشمیروں کو چل رہے تھے پڑا جن منشورت کے کشمیروں کے یہ بھی ماننا چاہے ہمیں تو اس لحاظ سے کشمیروں کی جدویت سے ہمیں جو اس کی جو مصبت اثرات ہیں اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہیں اور اور اس دوران جو ہماری کے تیریک اندر جو کمزوری آ رہی ہے ان سے سبق لینے کی بھی ضرورت ہے کہاں ہم سے غلطی ہو گئی کماں ہمارا اندر غداریاں ہو گئی کنکن لوگوں نے مذہبی لوگوں نے یا عام لوگوں نے کہاں سولتکاری کی ہیں وہ ہمارے ذات ہیں لیکن ہم کسی ارض کو کسی عالم کو کسی اخواہ کو پن پوائنٹ نہیں کریں ہم نظام کے خلاف بات کریں گے جو مذہب کو اپنے ذات کے لیے اپنے طبقے کے لیے اپنے مفادات کے لیے افسرشائی کی ریاست کی قلم یا نظام کی حفاظت کے لیے اس کی سولتکاری کے لیے استعمال کرے گا ہم ان کو ننگہ کریں گے ایشہ 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 کہ ہمارے علماء ہمارے دل سے ہم اترام کرتے ہیں بلکل جہاں تک بہت سکتا ہے ہمارے پیادات آجا یہ پیادات کریں گے بلکل ان کے پیادات بھی تصریم کرنے کے تیار ہیں کہ شرط ہے کہ وہ حق پرس بنے اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائے بغیر کسی مسائد کے بغیر کسی سمجھو تبازی کے نہیں کہہ سکتے ہیں مخارفت نہیں کریں سوڑا ہی نہیں کریں اجھا ہی نہیں کریں اجھا ہی نہیں کریں اس کی ہم آئندہ ہی 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 نہیں دے دے سکتے ہیں نہیں جہاں دوستو ابھی ضرورت اس بار دیجئے کہ آپ اگر کیا دے ہیں کوئی اگری دارچہ بنائیے وہ بھی بنائیں آپ کسی اور جنہوں جس کو آپ اگری جیرمین بنائے جاتے ہیں مرزا کرنا تو پرنان جا بھی اس بات ہے بنا لے آپ لیکن مجھے ایک چیز کی گارٹی دے دیں کہ جو ڈسٹرکوں کا اعتماد کے ساتھ ان کو اعتماد بے لے کر ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہیں ڈائیڈارٹ میں شامل کر کے تجویز کو شامل کر کے کرو چونکہ تحریف پورے دس ڈسٹرکٹ میں چلا دیا آپ نے تب آپ کی کامیابی ہوگی اس لیے آپ اس کے لیے کوئی میکنزم بنا دیں کمیٹیوں میری تحریف یہ ہے کہ اس کو آپ اموری کامینا ضرور بنایں لیکن وہ اموری کامینا بھی ان کو اعتماد بلک بنایں اور فورے طور پر آپ ہر ڈسٹرک کی کمیٹیاں بنا لیں جس نے خیدر کے دوستوں نے بنائی ہے باقی گیارہ ڈسٹرکٹ میں ہمیں بنانی چاہیے فورے ایکشن ڈسٹرک ایکشن کمیٹیاں تاثیل ایکشن کمیٹیاں گاؤں نیول پر بنانی چاہیے یونین نیول پر اس میں ہمیں کیا ارکاوٹ ہیں بلکزیں بنا کے آپ کہ ڈیموکریٹی کے لیے اپنا نئے خیادت چن لیں وہ پاور فون خیادت ہوگی لوگ اس کے لیے پھر لڑنے کے لیے مڑنے کے لیے تیار ہوں گے یہ میری تجاوید ہیں ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو بیاستی داروں میں جو ہملا چیار